ایک جیبرا کے شریر پر آدھے کالے نسان تھے اور آدھے نہیں اسے لگتا ہے یہ وہی جادوی نبی ہے جس میں جانے سے شریر پر پورے نسان آ جائیں گے لیکن اس میں جانے سے اس کا شریر ویسا ہی رہتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ جادوی نبی نہیں جس کی اسے تلاش ہے اور تبھی اس جنگل میں ٹورسٹ آ جاتے ہیں اور سبھی جانور کی تصویر لینے لگتے ہیں ان ٹورسٹ کی نظر اس آدھے نسان والے جیبرا پر پڑتی ہیں تو سبھی اسے دیکھ کر حیرال ہوتے ہیں اور اسے جو میں لے جانے کے لیے اسے پکڑنے کی کوسس کرتے ہیں اس کے چاروں اور سے گاریاں لگاتے ہیں اور سامنے کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جیبرا اسی جگہ سے نکلنے کے لیے پوری تیزی سے آگے بڑھتا ہے لیکن ایک پنجرے والی چک اس کے سامنے لگا دی جاتی ہے جس سے وہ اب چک میں آ کر قید ہو چکا ہے لیکن ایک خرگوش چک کے سی سے پر آ جاتا ہے جس سے اس ٹک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تک پلج جاتا ہے اور وہ جیبرا آزاد ہو جاتا ہے جیبرا اس خرگوش سے جادوی ندی کے بارے میں پوچھتا ہے اور خرگوش اسے بتاتا ہے اس کا جواب صرف ایگل دے سکتا ہے لیکن اس کے پاس جانا مطلب خود کو اس کے حوالے کرنا اور یہ مسکل سفر یہی نہیں ختم ہوتا نیکس پارٹ کے لیے لائک کریں